بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں ہر سال ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہود و ہنود کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈہائے جاتے ہیں اس سال بھی مسجد اقصہ لہو لہو ہے لیکن مسجد اقصہ کے اردگرد بسنے والے مسلمان آج بھی ناؤمید نظر نہیں آتے زیر نظر ویڈیو میں آپ ایک بچے کو مسجد اقصہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ 58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے تو بہادر ہے جس نے یہودیوں کی طرف سے ڈہائے گے تمام مظالم کے باوجود بھی مسجد اقصہ جانا نہیں چھوڑا اس کے والدین پر اللہ رب العزت کی کروڑو رحمتوں کا نزول ہو جنہوں نے ان بدترین حالات میں بھی مسجد اقصہ میں اپنے بچے سمیت آئے ہیں ایک طرف مسجد اقصہ اور اس کے اردگرد بسنے والے مسلمانوں کی بے بسی اپنے عروج پر ہے دوسری طرف امت مسلمہ کی بے حصی اپنے عروج پر ہے اللہ رب العزت کے ذات امت مسلمہ کی افواز اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اسلامی مقبوزات کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین